جو بندہ محمد و اہلِ بیت محمد پر درود بھیجنے کے بعد چار سو سال تک چپ رہے اور چار سو سال کے بعد امام فرماتے ہیں پھر درود پڑھے تو فرشتوں سے کہتے ہیں کہ بندہِ خدا بھی تو پچھلے درود کا ثوابی ہم لکھ رہے ہیں جسے جسے ہمیت کے اندازوں میں ملکہ باالا جبلاں سلوات پر لے محمد و عالم شلعہ علی محمد و عالم اتنی آواز سے تو کول خانی میں بھی بندہ سلوات پر لیتے ہیں جسل و عالم سلوات پر لے محمد و عالم حمد و عالم حمد کا عظیم اور قریم خالق ہر بندے کو اتنا آجر دے جتنی نیت سے وہ آیا ہے کیونکہ بعد نیت بندے کو تو رسول کے دربار سے بھی کچھ رہی ملتا ہے جیس جیسے نیت کے ساتھ آئے ہو جیس سے ذہنیت کے ساتھ تشریف فرماؤ آل محمد کا کریم خالق بامیان جیسن کو ذاکرین جیسن کو اور سامائین جیسن کو آل محمد کی عزت اور عزمت کا سبقہ اس کا آجر اتا کرے یہ جیسن یہ ہستے ہوئے چہرے یہ کھلتے ہوئے مزاج اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ رونے کی تمیز بھی ہمیں آتی ہے ہسنے کا سلیکہ بھی ہمیں آتا حیران ہو کے نہیں پریشان ابن نے بحلاؤ ذرا تھوڑ دیئے نہ حیران ہو کے نہ پریشان ہو کے جیس سے اس کی توجہ ہے اس سے اس کے لئے فکریں کہتا ہوں آل محمد کی عزت کی قسم لوگوں کے پیروں کو بھی رونہ نہیں آتا نبی کے ہوتے ہوئے بھی رونہ شروع کر دیتے ہیں نہ انہیں رونے کی سلیکہ نہ سلیکہ نہ حسنے کا پتا آل محمد کا لاکھ احسان ہے جس نے ہمیں رونے کی تمیز بھی سکھائی حسنے کا سلیکہ بھی سکھایا لوگوں نے بے شمار بنائے لیکن اتنے ساروں میں ایک بھی ایسا نہیں کہ جس میں کوئی بھی دنیا کا مرید اپنے پیر کا جام ویلادت منا سکے یہ عزت یہ فخر یہ افتخار صرف حلالیوں موالیوں ملنگوں شیعوں کا نصیب ہے کہ ہم اپنے پیروں کا جام ویلادت بھی منا سکتے ہیں جام ویلادت بھی منا سکتے ہیں جو چھپے وہ سوچ رہے کہ باقی اپنے پیروں کا ویلادت کا در کیوں نہیں منا سکتے تو ویلادت اس کی منائی جاتی ہے جس کی وندیت کا پتا قریب پھر کرنا ہے سمجھ نہیں ہے اے کوئی نہیں سننا ہے کوئی نعرے مار رہے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھا کے نعرے مار رہا ہے علی کے فضال میں ہاتھ اٹھاتا ہی وہی ہے جسے خیرات علی دے رہا ہو جسے علی خیرات نہ دے عوشمن ہوس کے تو نماز میں ہاتھ میں کھل دے مجلس میں ہاتھ کیسے میں کیڑے سے در جاؤں تو علی کا مرید کیسے ماں کو یوشبہ غیرت کا مرید ہوں شام کو دیکھ کر رونے لگ جاتا اور اس کا رنگ بتا رہا ہے کہ پکہ اسلامی بھائی ہے آل محمد کی کیا بات علی کشیوں کی کیا بات علی علی اللہ برنے والے حلالیوں کی کیا بات بدماش ماں کی آبارہ علی اللہ کو کیا بتا کہ علی علی اللہ کیا جسے اس کے ایمان میں کے نعرے حلالی آل محمد سلام دیں غبرا کے وہ پڑھے غبرا کے وہ سنے جس کے وارث نہ ہو زندہ رہو یا مر جاؤ دونوں جہانوں کا وارث علی ہے مالی کو خوابیں خیامت والے دیں اللہ ملے گا میں نے کہا اس نے حبیب کو اطلاع لمبہ سفر کروا کے علی ملوائے ہے تو اچھے خود کیسے ملے گا اطلاع لمبہ سفر کروایا مصطفیٰ کو اصلی علی کو میں فکرہ کہتا ہوں اور صرف اور صرف طبلو قعبہ سرکار علامہ محمد عباس رجبی صاحب مطلی اللہ علی سیدادہ کی دعا کے لیے یہ فکرہ پڑھا ہوں یہ فکرہ پڑھا ہوں میں سید کے چہرے کے زیارت کروں گا اور دعا خیرات میں حاصل کرنا چاہتا ہوں علی کا اصلی روپ اللہ محمد کو بھی دکھائے تو اتنی دور لے جا کر درمیان میں بردہ رکھتا ہے علی بادشاہ کا اصلی روپ جو سید کو علی کے فدائل اچھے نہ لگے وہ نوح کا بیٹا ہے امتی چھپ کر جانا تو شید ضرور بولو یہ جو چہرے خراب ہو رہے ہیں شکل نظر آ رہی ہے شچرہ خراب ہو تو علی کی دلائم پر چہرہ خراب ہو آگا حیرت علی کے نام سے چلتے ہوتا انتشوہ ہی سہی میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے علی کے وہ بندہ میرے ساتھ بولے جو مچھے متفق ہو جو بندہ متفق نہ ہو اسے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں فضول میں اپنی آباس آیا نہ کرے بولنے کا صرف وہی جو مچھے متفق ہو علی کے نام سے چلتے ہوتا انتشوہ ہی سہی قدم قدم بھی علی کے مجید گاؤں گا خدا تو حشر میں توزخ میں تم تو پھیکے گا میں نام لے کے شئی پر تمہیں چلاؤں